پولٹن کا کرنگ کے آگاس اور سب سے پہلے بات ہوگی ڈینگی کے حوالے سے ڈینگی کے کاری وار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں میں دو شکار ہو گئے چوبیس گھنٹوں کے دورہ ڈینگی کے تین سو سٹھ سٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے حسرتالوں میں ڈینگی کے بارہ سو چھہاسی مریض زیر علاج ہیں محکمہ صحت کے مطابق رماسہ اسی کیسز رپورٹ ہو چکے شہر میں ایک ہزار اکسو بتیس مقامات سے لاروار طلب کیا گیا ہے ڈینگی کے کاری وار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں میں دو شکار کیے مزید تفصیلہ جانیں گے عظمت آوان سے عظمت بتائیے گا کہ ڈینگی کے وار مسلسل جاری ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جبکہ جو ڈینگی ہے جہاں میں بے قابو ہو گیا ہے اور محکمہ صحت کے مطابق روز شہر لاہور میں ڈینگی کا مزید تین سو سسٹھ مریض رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ یہ ڈینگی کے باعث دو چنکی زندگی ہیں وہ بھی نگل جا ہے اور اس کے علاوہ جو روان سال سے اب تک یعنی دو ماہ کے حصے کے دوران تقریباً اکتائیس افراد جو ہیں وہ ڈینگی کے باعث جان کی بازی ہار گئی ہیں اور شہر میں اب تک روان سال سے ڈینگی کے ساتھ ہزار ساتھ سو اکیسی کیسیز بھی سامنے آئی ہیں اور جو شہر کی ہسپتالوں میں بارہ سو چھاسی کے قریض جو مریض ہیں وہ داخل ہیں اس کے علاوہ محکمہ سید کی ٹیموں نے پینسٹھ ازار دو ست شپن انڈور مقامات جبکہ دس ہزار تیسیز آؤڈور مقامات کو چیک کیا جبکہ پتیس انڈور آؤڈور مقامات سے لاروہ بھی طلب کیا گیا ہے اور ڈینگی کی سویریٹی کا اندازہ آپ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ دو ماہ کے حصے کے دوران سات ہزار کیسیز ڈینگی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو امواد ہیں وہ بھی تقریباً دیڑ ماہ گرسے کے دوران اکیس ہوئی ہیں تو یہاں سے آپ ڈینگی کی سویریٹی کا اندازہ لگا سکے ہیں ٹھیک ہے عزمت آوان بہت شکریہ دوسری جانب شہر میں کرونا کی شرعہ میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا شہر میں کرونا کے 89 نئے کیسیز ریپورٹ جبکہ مصبت شرعہ 3.8 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے دو مریض جان کی باسی ہار گئے ہی روز سے شرعہ میں کمی آ رہی تھی لیکن آج ایک بار پھر سے معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے شہر میں کرونا کے 89 نئے کیسیز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد مصبت شرعہ 3.8 فیصد تک پہنچ گئی جو آپ اس گھنٹوں کے دوران کرونا سے دو مریض جان کی باسی ہار گئے ہیں شہر میں کرونا کی شرعہ میں معمولی اضافہ ہوا ہے پیر کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد ٹرینوں کی کراہ میں بھی اضافہ کر دیا گیا جبکہ مصافر ٹرینوں کے قرائے میں دس فیصد فریڈ قرائے میں پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے ریلوے ہیڈکوارٹر نے کمیٹی سے ٹرینوں کے قرائے میں اضافہ کے لیے صفار شاد طلب کی تھی کمیٹی کی صفار شاد پر مصافر ٹرینوں کے قرائے میں دس فیصد اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ترجمان ریلوے کے مطابق کمیٹی نے پندرہ فیصد قرائے بڑھانے کی تجویز دی تھی وزارت ریلوے نے مسافروں پر معاشی بوجھ کم کرنے کے لیے فریڈ ٹرینوں کا پانچ فیصد جبکہ پیسنجر ٹرینوں کا دس فیصد قرائے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے پیسنجر ٹرینوں کے قرائے میں اضافہ یکم نومبر سے جبکہ فریڈ ٹرینوں کے قرائے میں پانچ نومبر سے اضافہ ہوگا ریلوے ہیڈکوارٹر کی جانب سے قرائے میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے صبحی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ کل ادم تنظیم کے حوالے سے وفاقی حکومت نے کچھ فیصلے کیے تھے جن کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں آج میٹنگ ہو گئی جس کے بعد آئندہ کا لاحی عمل تیک کیا جائے گا راجہ بشارت نے سوال سے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے رائے صاحب آپ کی پہلے دن سے کوشش تھی کہ یہ معاملہ سولو ہو جائے اب بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل ہونا چاہیے اور امیقیتلی انسال ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تبھی انسال اب ایک نظر سیٹی ویدر پر لاہور کا مطلع خوشک رہے گا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھائیس رہنے کا امکان ہے نومبر کی پہلے ہفتے میں شمال مغربی ہواوں کے ساتھ سسٹم پنجاب کا رخ کرے گا جبکہ فضائی آلودگی کے مسائل بھی شہریوں کو متاثر کریں گے آپ کو بتائیں کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں شمال مغربی ہواوں کے ساتھ سسٹم پنجاب کا رخ کرے گا مزید احوال جانیں گے سادیا خان سے سادیا آگاہ کیجئے گا جی ہاں بالکل اکتوبر کے آغاز کے ساتھ ہی پنجاب اور لاہور کے باسی جو تھے وہ موسم سرما کا انتظار کرے تھے اکتوبر کچھ خاص نہیں گزرا کیونکہ دو ہفتے جو اکتوبر کے پہلے ہیں وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ دن کے اوقات میں بھی گرمی تھی رات کے اوقات میں بھی گرمی محسوس کی جاتی رہی پندرہ اکتوبر کے بعد ہونے والی بارش کے بعد جو ہے وہ رات کے اوقات میں کچھ خون کی محسوس کی جا سکتی ہے اسی طرح سے اگر ہم دن کے اوقات کے درجہ ہرارت کی بات کرتے ہیں تو دن کے اوقات میں سورج کی تپش کی وجہ سے تھوڑا سا گرمی کا حساس ہوتا ہے اور پارا جو ہے وہ 26-28 یا 30 سکت جاتا ہے جبکہ محکم موسمیت کے جانب سے خاص کر پنجاب اور لاہور کے باسیوں کے لئے اچھی خبر یہ سنائی جاری ہے کہ شمال مغربی ہواوں کے ساتھ ایک سسٹم جو ہے وہ نومیمبر کے پہلے ہفتے میں پنجاب کا رخ کرے گا جو کہ تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا باعث بن سکتا ہے جس کے وجہ سے نہ صرف فضائی الودکی کے مسائل حل ہوں گے اس کے ساتھ سا درجہ ہرارت میں کافی حد تک کمی ہوگی لیکن اہم ایشو جو ساب سے زیادہ لاہوریوں کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے وہ ہے فضائی الودکی کیا کیونکہ جیسے ہی نومیمبر میں درجہ ہرارت کم ہوگا دھند پڑے گی اس کے ساتھ سموک کے معاملات بھی سر اٹھائیں گے جو براہ راست انسان کی صحت کو متاثر کرتے ہیں محکمہ محولیت کی جنب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج بھی اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور کے ائر کولٹین ڈیکسی تو صبح کے اوقات میں جو لاہور کا ائر کولٹین ڈیکس رکارڈ کیا گیا مختلف علاقوں میں وہ تقریبا مجموعی دور پر ایک سو ستر تھا اور جبکہ شام کے اوقات میں دو سو پچاس سے تین سو تک جانے کے امکانات ہیں اور آنے والے خاص کر دنوں میں جس میں نومبر کا مہینہ شامل ہے اس میں درجہ حیرت کم ہونے کے وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آج دن کا پارہ جو ہے وہ اٹھائے سک رہنے کے امکان ہے جبکہ رات کے اوقات میں باعث سک جانے کا امکان ہے اور نومبر جو ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ موسم میں واضح طور پر تبدیلی رونما ہوگی موسم میں واضح طور پر تبدیلی آگی نومبر میں بہت شکریہ سا دیا مزید خبریں اس میں ہمارے ساتھ ہوئی کہ لاہور ڈویجن میں کروڑوں روپے مالیت کے گھر پلوٹس اور رکبے خریدنے والے نن فائلر ایف بی آر کے ریڈار پر آگے ایف بی آر کی جانب سے لاہور ڈویجن میں مہنگی جائدادیں خریدنے والے ہزاروں نن فائلرز کا ڈیٹا اکٹھا کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے کارروائی شروع کر دی گئی ہے لاہور ڈویجن میں لاہور ڈویجن میں کروڑوں روپے مالیت کے گھر پلوٹس اور رکبے خریدنے والے نن فائلرز ایف بی آر کے ڈیٹا پر آ چکی ہیں کس طرح سے کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا رزوان نکوی سے جان لیتے ہیں جی رزوان نکوی جب بلکل ایف بی آر کے ریڈنل ٹیکس آفیس نے مختلف ذرائع سے پانچ ہزار چار سو اکیانویں ایسے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے جنہوں نے جولائی دو ہزار بیس سے جون دو ہزار اکیس تک لاہور کسور ننگانہ شہوپورا میں کروڑوں رفو کی پرابٹی خریدی ہے لیکن یہ ابھی تک ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہوئے ہیں ایف بی آر ذرائع کے مطابق ان نان فائلرز نے دو سو چھتیس کے کے تحت ٹیکس کی ادائیگی کی لیکن تاہال یہ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہوئے ہیں ایک سال کے دوران انہیں نوٹس جاری کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور ایف بی آر ذرائع کے مطابق انہیں ٹیکس نیٹ میں ریجسٹر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں ان سے سورس آف انکم بھی پوچھا جائے گا کہ ان کے پاس اتنی مہنگی پرابٹی خریدنے کے جو پیسے ہیں جو رکوم ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں اس حوالے سے ایف بی آر کے ریجنل ٹیکس آفیس کی ٹیموں نے پانچ ہزار چار سو اکیانیو افراد جن کا تعلق لاہور دویجن سے ہے اس میں لاہور شہر کے ساتھ ساتھ لاہور دویجن میں شامل دیگر شہروں کے بھی انویسٹرز موجود ہیں جنہوں نے کروڑوں لپے کی پرابٹیز خریدی ہیں تاہم انہوں نے اپنے گوشوارے ایف بی آر میں تاہال جمع نہیں کروائے ہیں ان کو نوٹس بھیج کے انہیں ٹیکس نیٹ میں جالی مہریں لگانے کا انکشاف تین ماہ میں نوے ارب کھانے کے لیے بتیس کروڑ جاری این ایک سو تین تیس کمار کا لیسکو میں بجری کے کنیکشن کے حصول میں سارفین سے جالسازی ہونے لگی آن لائن سسٹم ہونے کے باوجود جالی ڈیمانڈ نوٹسیز کا اجرا کر کے بینکوں کی جالی مہریں لگا کر فیس بھی جمع ہونے لگی معاملہ کیا ہے بات کریں گے شاہد سپرا سے جی شاہد سپرا بتائیے گا کس طرح سے سارفین سے جالسازی کی جا رکھی ہے لہور الیکٹری سپلائی کمپنی میں کنیکشن کے حصول کے حصول کے لیے سارفین سے جالسازی ہونے کا انکشاف ہوا ہے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کمپنی کے مختلف تفاتیر میں ایسے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں جس میں نہ صرف مافیا کی جانب سے جالی ڈیمانڈ نوٹسیز کا اجرا کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جالی مورے لگا کر مختلف بینکوں میں وہ سامیٹ بھی کروائے گئے اور وہ سامیٹ کروانے کے بعد ڈیمانڈ نوٹس جب سارف کے حوالے کیا گیا اور وہ سارف لے کر اس دفتر میں اپنے کنیکشن کے لیے گیا کہ اس کا میٹر لگا کر دیا جائے تو جب اس بات کی نشاندہی کی گئی ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کہ مذکورہ جو ڈیمانڈ نوٹس ہے اس کو نہ تو کمپنی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور نہ ہی جو بینک کی محل لگائے گئی ہے وہ تصدیق شدہ ہے اس طرح متعدد کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں اب کمپنی کی جانب سے اس بات کی تحقیقات کی جاری ہیں کہ چونکہ پانچ سال قبر لیسکو کی جانب سے ڈیمانڈ نوٹس کا اجرہ جس میں نہ صرف گریلو بلکہ کمرچل اور برخصود جو سنتی سارفین ہیں ان تمام کے لیے آن لائن جو ڈیمانڈ نوٹس ہے اس کا اجرہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو گریلو سارفین ہیں اور جو کمرچل ہیں وہ اپنے دستوے ذات بھی آن لائن سائبنٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد ایک فائل بنا کر متلکہ دفاتیر میں جمع کرواتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود سسٹم آن لائن ہونے کے باوجود جالسازی ہونا لیسکو کی کارکتگی پر سوالیاں نشان ہوتا نظر آ رہا ہے اس پر اب تحقیقات کی جاری ہیں اور اس بات کو دیکھا جارہا ہے کہ جو مافیا متحرک ہے اس کے ساتھ اگر لیسکو کے ملازمین بھی ملویس ہیں تو ان کی نشان دہی کی جائے گی اس کے ساتھ مزید قانونی کاروائی کے لیے ایف آئی اے کو بھی لکھا جائے گا پنجاب حکومت کو پہلے تین ماہ میں نوے عرب روپے کی آمدن مل گئی محکمہ خزانہ کی عداد و شمع کی مطابق ماہ ستمبر میں چھتیس عرب سرسر کروڑ روپے کے صبح محاصل جمع ہوئے محکمہ خزانہ پنجاب نے سیلز ٹیکس کی مت میں بتیس عرب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے ہیں پنجاب حکومت کو پہلے تین ماہ میں نوے عرب روپے کی آمدن ہو گئی مزید جانیں گے علی رامے سے جی علی آگاہ کیجئے گا نوے عرب کی آمدن ہوئی ہے جو حدث مکمل کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرح سے وہ چار عرب روپے کا ٹارگر تمام سبائی داروں کو دیا گیا جو کہ عوام سے ٹیکس کی وصولیق ہے اور غیر سبائی محاصل کی وصولیق ہے اب اس میں پہلے تین ماہ کی کارگردگی رپورٹ جو اب ہمیں مصول ہوئی ہے اس کے مطابق پنجاب کے جو ریوڈیو رسورسز ہیں اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اس میں نوے عرب روپے کا پنجاب گوبن نے تین ماہ کے دلان اپنی جو کلیکشن ہے وہ کر چکے ہیں اب اس میں ریوڈیو ڈپارٹمنٹ بورڈ آف ریوڈیو انہوں میں وہ سرے فیرس تھے کیونکہ انہوں نے ہمدرہ عرب روپے کی ایک ریوڈیو جنیشن جو ہے وہ جمل کیا اس کے مطابق پنجاب ریوڈیو اتھارٹی بھی ہے ایک سائنس دیپارٹمنٹ بھی ہے جو نے اچھا خاصہ ریوڈیو شمال کیا اور سیز ٹیک کے بعد میں فائنانس دیپارٹمنٹ نے بھی چھمی سرورمیسیز آئید کیا اپنے جو ہے وہ اپنی حاصل کی اب اس میں ایک سو پچاس روپے تک کا دو غیر سمائی حاصل تھا جس میں براہ راستو ٹیکس کی وصولی ہوتی ہے اور اس میں ساتھ ہی شہریوں کا جو آئے روز ٹیفک فائنڈز ہوتے ہیں اس کی بعد میں بھی پجاب وکومنٹ پچاسی کروڈ پیکر ریوڈیو وہ کو بھی خزارے میں جمع کروایا ہے تو اس میں اگر اتھا جہزہ لیا جائے پشلے باری سال سے پشلے باری سال کی نسبت پجاب وکومنٹ کی کارگرگی جو ہے بہتر جا رہی ہے پہلے تین ماہ میں دووے ارم اروپے کی کارگرگی بہتر جا رہی ہے علی رامے بہت شکریہ پنجاب حکومت کی سپیشل پندرہ روزہ صفائی مہم تیسی لاہور متحرک ہو گئے ڈیپٹی کمیشنر محمد عمر شیر چٹھا کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ مزید جانیں گے شہزاد خان سے شہزاد آگاہ کیجئے گا پنجاب حکومت کی سپیشل پندرہ روزہ صفائی سترائی مہم کے تحت ڈیپٹی کمیشنر لاہور محمد عمر شیر چٹھا میدان میں ہیں اور اس وقت شادمان شاج مالس میں دیگر علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اس حوالے سے ڈیسی صاحب سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا پندرہ روزہ سپیشل مہم کا آج دسوہ روز ہے تو ان دس دنوں میں کس ساتھ تک معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں اور کہاں کہاں پہ امپرومنٹ کی ابھی بھی ضرورت ہے دیکھیں پندرہ دنوں میں سے دس دن گزر چکے ہیں آپ فروزپور روڈ پہ شادمان شاج مال گلبرگ گڑی شاہوب منارہ پاکستان تمام بڑے ہم نے جو ٹاؤنز ہیں ان کا وزٹ کیا ہے ان پہ ڈیڈیکیٹڈ آفیسر لگے میں الڈیوی ایم سی کے اپنے تمام عملے نے بہت محنت کیے اور آپ تمام پبلک پلیسز پہ مارکیٹس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح فرق ہے نہ صرف کودہ بلکہ 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 سیوریج اور واسا کے سینیٹیشن کے پرابلم سے ان میں بھی بہت بہتری ہے اور لوگ اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں اچھا سر پارٹیکلرلی اگر ہم شمالی رہور کی لاریر ڈیگی اس طرف کی بات کریں تو وہاں پہ کیا سیچویشن ہے دیکھیں چیلنجز بلکل موجود ہیں اور کوڑا شفٹ کرنے کے لیے جو ہمارے ٹرانسفر سٹیشنز ہوتے ہیں ان میں کمی ہے اور ہماری گاڑیوں کو بہت لمبے ٹرپس لگانے پڑتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی سرویس ڈیلیوری کچھ علاقوں میں متاثر ہوتی ہے اس کے لیے بھی پرمننٹ سلوشنز ڈھونڈے جا رہے ہیں اچھا سر بہت مشینری ایکٹیولی کام کر رہی ہے ہم نے بھی یقینم دیکھا لیکن اس میں لاہوریوں کا کوپریشن کتنا زیادہ ضروری ہے پھر ہی شہر صاف ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو سیوک سینس کے ساتھ ساتھ سب کی ضرورت ہے ہم نے تمام ٹریڈر اورگنیزیشنز اور شہری تنظیموں کو بورڈ پر لے رہے ہیں کہ وہ بھی ڈسٹ بین کا استعمال کریں اور تاکہ الڈیوی ایم سی کے سٹاف کے لیے سہولت رہے بلکل ڈیسی لاہور کی آپ نے گفتگو سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو بھی اس مہم میں شہزاد خان آپ کا بہت شکریہ کہ این ایک سو تین تیس کا ضمن انتخاب نون لیگ نے انتخابی مہم کے لیے ڈیوٹیز لگاتی ہیں نون لیگ نے اکیس یوسیز میں ایم پی اے اور ڈیپٹی میرز کی ڈیوٹیز لگاتی ایم پی اے متعلقہ یوسی میں انتخابی مہم کی نگرانی کریں گے جبکہ یوسی دو سو چوبیس میں خواجہ سلمان رفی کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں یوسی دو سو ستائیس میں یاسنگ سوحل انتخابی مہم کی نگرانی کریں گے یوسی دو سو بائس میں سیف الملوک خوکر کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں یوسی دو سو چونٹیس میں غزالی سلنگ بٹ انتخابی مہم چلائیں گے یوسی دو سو پینٹیس میں چوہزی شہباز احمد کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں جبکہ یوسی دو سو چھتیس میں میاں مرگوب یوسی دو سو سنتیس میں اکتر حسین بادشاہ انتخابی مہم چلائیں گے یوسی دو سو اکتیس میں میاں نصیر اور دیگر کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں مزید جانیں گے فصیل اللہ سے فصیل اللہ آگاہ کیجئے گا نون لیک کی جانب سے انتخابی مہم کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی گئے ہیں آجے بالکل اینے ایک سو تیس کا زمنی انتخابی مارکہ پانچ دسمبر کو ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے مسلم لیک نون مترک دکھائی جاتی ہے اور تمام جلاہور شہر کے ایم پی ایز ہیں اور اس کے علاوہ ڈپٹی میرز ہیں بلدیاتی چیئرمن ہیں ان کو جو ہے ذمہ داری سومب دی گئی ہے اور کیونکہ اینے ایک سو تیس کی بات کی جائے تو اس میں مجموعی طور پر اکیس یونین کونسل کا شمار کیا جاتا ہے اور ایم پی ایس کو جو ہے وہ اکیس یونین کونسل میں جو ہے مطلقہ یونین کونسل اور ڈپٹی میر کے ساتھ ڈیوٹی سومب دی گئی ہے اور وہ تمام طر جو انتخابی مہم ہوگا ان کی نگرانی کریں گے اسی طرح بات کی جائے تو یوسی دو سو چوبیس میں خواجہ سلمان رفیق یوسی دو سو سائس میں یاسین سول دو سو بائیس میں سیفل ملوک پوکر دو سو چونتیس میں غزالی سلیم بٹ دو سو پینتیس میں چودری شباز دو سو چھتیس میں میاں مرغوب سمیت دیگر ہے جتنی بھی یونین کونسل وہاں پر مطلقہ ایم پی ایس کو جو ہے وہ سیمداری سومب دی گئی ہے اور اس کا جو ہے وہاں سے بقاعدہ آغاز کریں گے میٹنگ کریں گے تمام طرح جتنی بھی انتخابی مہمہ وہ بھی اس کے جائزہ لیں گے انتخابی مہم کا جائزات سلیہ چوائے گا فصیل اللہ بہت شکریہ ستو قتلہ میں مبینہ زیادتی کے بعد بچے کے قتل کا واقعہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا بچے کے قتل کے واقعہ کا نوٹس وزیر اعلیٰ نے سی سی پیو لاہور سے ستو قتلہ میں مبینہ زیادتی کے بعد دو سالہ بچے کا قتل کیا گیا تھا اور قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے مرکزی ملزم علی شان کو گرفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آبی چوہتری سے جان دیتے ہیں جی آبی چوہتری بتائیے گا ملزم گرفتار کر لیا گیا بلکل افسوسناک واقعہ ستو قتلہ کے علاقے میں ایک زیادت روز پیش ہے تھا جہاں پر دو سالہ کم سن بچے کو مبینہ زیادتی کے بعد جو ہے قتل کر دیا گیا تھا پولیس کی جانب سے کاروائی کی گیا اور مرکزی ملزم علی شان کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے سوالے سے کہنا ہے کہ علی شان کا اقتصادی ہے عمر حیات جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان جو ہے قتل کرنے کے بعد دو سالہ بچے کی لاش کو تفنانے کے لیے بین جو ہے وہ پرائے پر لے کر گھومتے پھر دیرے البتا پولیس کو تاہر نہیں دی گی جب بچے کو ٹھیک ہے عابی چوہدی آپ کا بہنچ ہو گیا پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے مزید تفصیلات سعید احمد سعید سے جان لیتی ہیں جی سعید جی بگل آئیشہ انٹر بینک میں ایک ڈالر کی جو انچی اران ہے اس کے بعد جو دیگر مالکی کرنسی کی قدر میں بھی اضافہ ہے وہ ہو گیا ہے اور انٹر بینک میں ایک ڈالر ہے سعید احمد سعید آپ کا بہت شکریہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے آج ستر ساکھ ج discouraged آج کے روز بھارت نے ظلم و بربریت کی انتہا کر کے کشمیر پر قبضہ جمعایا تھا وزی جانیں گے کومل اسلم سے جی کومل آگاہ کیجئے گا میں اس وقت لاہور میوزیم میں موجود ہوں کیونکہ آج 27 اکتوبر ہے 27 اکتوبر کو سیاہ دین کی نام سے منصوب کیا جاتا ہے کیونکہ آج کے روزی کشمیر پر بھارت نے قبضہ کیا تھا اس حوالے سے جو یہاں کے لاہور میوزیم کے ڈیریکٹر ہیں ان کے زیرے قیادت جو ہے وہ ریلی کا احتمام کیا گیا اس وقت میں اجازہ میں انحاس موجود بھی ہے ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ آج کی ریلی کا مقصد کیا ہے اور کشمیر کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں جی کہ کشمیر پر بھارتی حکومت نے اتنی زیادہ ظلم و ستم کیے ہیں کہ ان کی زندگی زندہ رہنا ان کے لئے مشکل ہو گیا ہے اور یہ ظلم کی انتہا ہے اسے بڑا ظلم کیا ہوگا ہے ان کو خانے کو نہ دیا جائے ان کو دعائیں نہ دی جائیں ان کے بچوں کو سکول نہ جانے دیا جائے یہ دو کسی قسم کی اخلاقیت کے میار سے انتہائی بتر میار ہے میار ہی نہیں ہے تو اس موقع پہ پاکستان کو بھی آگے آنا ہے ساری اقوام کو آگے آنا ہے لاہور میوزیم بھی اس میں سب سے پیش پیش ہے ہمارے سارے سٹاف ہمارے سارے ویسٹرز کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہمارے میوزیم میں کشمیریوں کے بہت سارے آرٹیفیکٹ ہیں ان کے آرٹیزنز کے آرٹیفیکٹ ہیں جو اس موقع پہ ہم عوام کے لئے ایک سوسی طور پہ شو کرتے ہیں اور ہم سٹینڈیز بناتے ہیں ہم فلیکسز بناتے ہیں تاکہ ہمارے فیس بک کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے انسٹاگرام کے ذریعے ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچے دنیا کو پتا چلے کہ بھارتی ظالم کتنا زیادہ ظلم کشمیریوں پہ کر رہے ہیں اور اس کو حل کرنا ہے اس کو پاکستان کا حصہ بنانا ہے اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا یہاں پر لاہور میوزنگ کے تمام سٹاف کے جانب سے یہاں پر نارے بھی بلند کیے جا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کو دینے گا کشمیروں سے سارے اچھوہتی کیا جا رہا ہے کومل بہت شکریہ آپ کا نیشنل ویٹرنز کریکٹ ٹورنمنٹ کے میچ میں شاہ فیصل گراؤنڈ پر ایسے سکول اور لاہور سپارٹنز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں لاہور سپارٹنز کی دعوت پر ایسے سکول کی جانب سے بیٹنگ کی جا رہی ہے والچان دیتے ہیں حافظ شہباس علی سے جی حافظ جس وقت ہم وجود ہیں شاہ فیصل کریکٹ گراؤن پر یہاں پر نیشنل ویٹرنز سینٹرل پنجاب زون کے سلسلے میں آج میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں لاہور سپارٹنز اور ایسے سکول کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں لاہور سپارٹنز کے کپتان نے صبح ٹاوس دیت کر پہلے فیلنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایسے سکول نے اب تک تین وکٹوں کے نقصان پر اٹھاوان ننز بنا لی ہیں اگر اس میچ کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹاوس دیت کر پہلے فیلنگ کرنے کا فیصلہ آغاز میں بڑا سودمن ثابت ہوا تھا ہم اب ایک اچھی پارٹنشم کے بعد یہ میچ دوبارہ سے بیلنس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس ٹورنمنٹ میں لاہور شہر کی ستائیس ویٹرنز ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں سینٹرل پنجاب زون کا سلسلہ یہاں جاری ہے اس کے بعد اس سینٹرل پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں تو سینٹرل پنجاب میں لاہور کے علاوہ فیصلہ بات شیالکورٹ اور مرید کے اوکارا کی ٹیم میں وہ شامل ہیں سینٹرل پنجاب کی جو چیمپئن ہوگی اس کا دیگر جو زونز ہیں اس کی چیمپئن ٹیموں کے ترمیان ناک اوٹ ہم لڑا ہوگا اس کے بعد پھر نیشنل فائنل جو اس ٹورنمنٹ کا نومبر کے مہینے میں کھیلا جائے گا ٹھیک ہے حافظ شباز علی بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ سٹی فاریٹو ٹوٹو ٹیوی اسے ساتھ آپ مولانوسہ کر سکتے ہیں ہمارے لائف بولٹنز فیس بوک اور یوٹیوب پر تو رہے باخبر اور دیکھتے رہیں سٹی فاریٹو ٹوٹو کے ہم کرتے ہیں شیرے لاہور کی سب باتیں اب یہ ایک بریک جس کی بات آمئر آئنگے ہیڈ لائنز کے ساتھ